حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی پچھلے دھائی سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فستائیت ایک جبر ایک ظلم جس کے اندر ہماری چاردار اور چاردیواری کی ذات کو پامال کیا گیا ہمارے پہ جیلی پرچے کٹے گئے ہمارا منٹیٹوری کیا گیا ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجیل جیل میں ڈالا گیا ہماری پارٹی کے لیڈران ہمارے ورکران ہمارے ووٹر سنگ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ ایسا ایک ظلمانہ ایک رواج اور ایک روائے ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی نظار نہیں رہی پھر میں ہم پر امر ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی جب بھی ہم برمر پروٹیشتی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کرنے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے اور نہیں اسمبلی کا وہ فلور اس کا پاریمار کا سکردوس ہے نہیں اس کا اس مل پر کوئی اعترام رہ گیا ہے اب ہمارے پاس کیا چائز ہے ہمارے پاس ایک ہی چائز ہے اس جلسے کی جاتاں ملے تو ہم جا کے کوئی پر ٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیاں دیں اب بھائی یہ نہیں بیٹھ رہے گے بھائی نہیں بیٹھ رہے گے چھوڑ دو یہ بات کو اب نہیں بیٹھ رہے وہ چھوڑ دو ریار آواز آ رہی ہے نہیں بیٹھ رہی تم کہہ رہے ہو بیٹھ رہی ہو بیٹھ رہی ہو اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اس آباد میں ہمارے پر فتحیت دی گئی پھر ہم نے پورامن جو ایک کال دی میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں پورامن بارہ ہاں میں نے ابھی بات میں کہا عبار خان نے کہا کہ ہم دی چوک جائیں گے پورامن طریقے سے جائیں گے اور پورامن طریقے سے دی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا وہ ایریا جہاں پر اجازت رہی ہے جہاں پر خان صاحب نے اشتہار ہے یہ کال خان صاحب نے دی برخان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف لی کروں گا تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے اپنی ان دیوانوں کے ساتھ زندہ آف لی کروں گا آپ میرے بھائیوں ایک منت آپ میرے بھائیوں سوچو کہ بات کو سمجھو بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان جو اشتہار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے وہ ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنا کے اندر عوام ہو انہوں نے لوگوں کو گولی ہے ہماری ہمارے اس وقت سیکڑوں لوگ شہید کر دیئے گئے ہمارے سیکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں اور جو باقی سخبی ہیں ان کا ٹھیکڑا ابھی آ رہا ہے اور شہدہ کا بھی آ رہا ہے جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن ان کا ڈیڑا بھی آ رہا ہے بات یہ ہے اگر ہم پرامل طریقے سے جا رہے تھے پرامل بات کر رہے تھے تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈار کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد کیون کے گولیاں کیوں پر سائی گئیں پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں میرا دوسرا میرا دوسرا یہ ایک تحریک ہے یہ دھرنا ایک تحریک ہے یہ جاری ہے ہر طرح سے جاری ہے آپ لوگ گولیاں مار کے وہاں پہ باتار کر کے نہیں شوڑو گے تو لوگ کے ایک اور طریقے سے آئیں گے لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو یہ طرح جاتے رہیں گے اور خان صاحب کی کار تک یہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ میں یہ ہاں پر یہ واضح کرتا ہوں میں یہ ہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام بیشتا ہوں میں خود بھی ایک ورکر ہوں میں میں زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بھرا کام مارا ہوگا پیچھو نے کہیں کنوں سے میں ایک نعرہ مارا ہوں اور وہ نعرہ کیا ہے بیٹی آئی ورکر زندہ آپ نے ثابت کیا ہے علی عبیب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں عمران خان میں اسلام اس لیے پیشتا ہوں کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ ہماری دسلوں کی جنگ ہے اگر آج عمران خان جہل میں ہے تو وہ ہماری دسلوں ہمارے لیے ہے آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں واضح کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پر تصدود نہ ہوتا ہمارے لوگوں پر تصدود اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگوں پر تصدود اگر نہ ہوتا اور کئی ہمارے برکتے میں سلام پیشتا ہوں کہ جب کوئی پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا اور بچا کے چھوڑا اور گھر جائے نے دیا کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلق کام کروار رہے ہیں ان سے تو اپنی بیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے اور پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کے گھر میں فورج کا بھی کچھ بندہ ہے اثر ہے یا جوان ہے پولیس کا بھی ہے سرکاری بھی ہے ایسی بھی ہے ایسا ہی ہے نا تو یہ ہمارے بھائی ہیں ان سے جو غلط کام کروارے ہیں ان پہ ہمارا سوال یہ رشان ضرور ہے یہ غلط کام کیوں کرائے جا رہے ہیں ان سے میں یہاں پہ وزہ کرتا ہوں ہم پر امن سے ہمیں اگر یہ کاری ویڈیو دکھائیں گے میں ریپیٹ کر رہا ہوں سب لو سن لو پورے پاکستانیوں آئی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں میں صبح کا وزیر آلہ ہوں ناو مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر سات زلوں میں ناو مائی کا پرچہ ہے کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا لوں نہیں ہے ایک گھنٹے ہے ٹائم میں اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا پرچہ یہ ہے کہ میں خود بوجود تھا اب آپ بتاؤ ایک گھنٹے میں آٹھ زلوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا گاڑی میں زیادہ ہوتا ہوا کیا اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو داٹھ کرنے والے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہیں بھائی آجاؤ سوشل میڈیا آجاؤ سارے سوشل میڈیا آجاؤ سارے آجاؤ سارے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس راہبات سے بھی کر کے اس راہ سے پہ جاؤ دوردانوں شاگرہ والے سے اپنے صوبے میں بشاوت کونسا دکھ رہا ہے لیکن ان اپنے وزیراعلا ہو کر مفروض کر دیتے ہیں گرفتاری کے لیے کروانیا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ایک وزیراعلا اس بلک پہ انسان دانے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے تمہاری کیا اوقات احسیت ہے اس بلک پہ ان فیروانوں کی وجہ سے جو فیروان بنے ہوئے وقت کے ہم نے ایک کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ایک کا مقابلہ کرنا ہے میں سلام بے شرطہ ہوں میں سلام بے شرطہ ہوں اپنے ورگرز کو اور بہن ان کی سیمنٹس کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہر ہاتھ تک کھڑے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور جو کی رفتار ہیں خیر کوئی طور پر انشاءاللہ اسے پہلے رہا کروائے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو رہا بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھادی سے آپ لوگ گئے ہیں آپ طاقت ہیں اعلان خان کی آپ نے ثابت کیا ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے ابھی بھی آپ اگر بھرمان تھے اور آپ نے دیکھا کہ گولیاں ماری جا رہی ہیں آپ نے کھائی ضرور ہیں آپ نے ماری نہیں ہے آپ کی عظمت کو آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام بے شکتا ہوں تو بیغام دیتا ہوں ان کو کہ قوم کے اوپر گولیاں بسار گے قوم غلام نہیں بنائی جا سکتی ہم ازاد ہیں ہمارے اواجداد نے اس ازادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی ہم کسی کو اس ازادی پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات کر رہا پوری بات تو میں باتیں بتاؤں گا لیکن میں ایک چھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں موجود موجود ہے اور ہمارے اوپر میں خود گواہ ہوں اور اس کے فیار میں خود کروں گا اس کے فیار کا مزعی میں خود ہوں گا میرے اوپر گولیاں مالی گئی چران سے پانے کے لیے میرے اوپر گولیاں چلائی گئی میرے ساتھ ہمارے جانی برحان خان کی بیوی بشرا بیگن تھی وہ میرے ساتھ تھی ان میں بھی حملہ ہوا چونکہ میرے پہ ہوا ذاری بات ان میں بھی ہوا میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی وہ ذاری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی اسیسی نیشنٹ ہے سنائیبر بٹھا کے حملے کیے گئے بارہا کیے گئے اور اس کے پاس دیریکٹ ایک چیف منسٹر سوبے کا وہ اپنے سوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے اس کا راستہ رکنے کے لیے اس کو اغواء کرنے کے لیے جو اگرامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ سبوتوں کے ساتھ آئیں گے میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوشک نہ ہوں لوگ تم لوگ بل کر کیوں حضریں کر رہے ہو ایک دوہ پہلے بھی تمہاری سوتیوں سے پاکستان ٹھو گیا آج پھر تم یہ کر رہے ہو یہ صوبہ اپنا منڈیٹ لینا بھی جانتا ہے یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے ہم نے ذرس ذرس کا ثبوت دیا ہے ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور کھجے اقدامات نہیں کرتے لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا مجھلہ اشتیار کر لیا تو خدا کی قسم تم مقلہ دیش کو بھول داؤ گے اونے کا موقع بھی نہیں ملے گا بھائرے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ میں آپ پر میں آپ پر میں آپ پر ماتے کرتا ہوں میں آپ پر ماتے کرتا ہوں میں آپ پر مچھاروں سے بڑی تکیش میں ہے جس کار پر جس کار پر وہ گزر رہے اس سے ستائے بہت بھی بہتر ہے جس کار پر وہ ہے بڑی تکیش میں ہے میں آپ پر ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ پر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو ڈیریکٹ حملہ ہوا ہے ڈیریکٹر وہاں کی کوشش ہوئی ہے ڈیریکٹ ایسیسیلیشن اٹیمٹ ہوئی ہے وہ ڈیریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے سومے میں آنے کے لیے جس طرح سے رویہ اختیار کیا گیا ہے تم سب جو آگے عمر عیوب صاحبی میرے ساتھ تھے عمر عیوب صاحب میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہی موجود تھے جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لکھ کس کو رہی ہے کیونکہ بدو کا ہی مو ہوتا ہے اور گولی کا ایک ہول ہوتا ہے وہ نکل کے پھر جب گزرتا ہے تو پھر کسی کو بھی لکھ سکتا ہے ان کی گاڑی آرازے میں بدو سبیہ تخواہ کر رہی گئی یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نکتے ہوش کے نہ کھن لو ملکی سوچو ملک کو آئی ڈبو دیا ہے ایکارمی ڈوب چکی ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی ہے عوام کے مسائل ہیں امن و امان کا برا حال ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک اعصاب ختم کرنے چلیے تحریک اعصاب ایک سوچ ہے سوچیں ختم نہیں ہوتی نظریہ ختم نہیں ہوتے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے یہاں پھر سمجھ نہیں رہے گی تو تم اگر یہ بزباشی کرتے ہو اگر تم اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو بھی ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے آخر میں میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکت شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے ایک ایک کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں ماشاءاللہ جو 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 زخمی ہیں ان سب کے علاج بھی پوری زمدہ داری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ زیواری کے ساتھ سب سے میں ملکے لیہا کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے پی ٹی آئی ورکر زندہ آباد عبرہار خان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد